ٹیم انڈیا بغیر سمی فینل کھیلے ہی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے فینل میں کوالیفائی کر جائے گی مگر کیسے حیران مت ہوں ہم آپ کو بتاتے ہیں جیہاں دوستو ٹیم انڈیا کا اس بار سمی فینل میں مقابلہ پھر ہوگا دس وقتوں سے وہ ہو میرا مطلب کے انگلینڈ سے جیہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا دوسرا سمی فینل انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ستائیس جون کو گیانا کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات ساڑھے آٹھ بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائف دیکھ سکتے ہیں تو ستائیس جون کو گیانا میں بہت سخت بارش بتائی جا رہی ہے لگاتار سات سے آٹھ گھنٹے بارش متوقع ہے تو اس صورت میں اگر میچ نہ ہوا تو سپر ایٹ میں اپنے گروپ میں ٹاپ پر ہونے اور اچھا فینش کرنے کی وجہ سے ٹیم انڈیا بغیر سمی فینل کھیلے ہی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے فینل میں کوالیفائی کر جائے گی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم گروپ ٹو میں نمبر دو پر تھی اور بھارت کی ٹیم اپنے سارے میچز جیت کر نمبر وان پر برکرات تھی تو یہ آئی سی سی کا رول ہے پوائنس ٹیبل کے حساب سے جو بھی ٹیم جو ہے نمبر وان پر ہو گی سمی فینل نہ ہونے کی صورت میں وہی ٹیم جو ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے فینل میں کوالیفائی کر جائے گی جیہاں دوستو میچ کو زیادہ فیصلہ کن بنانے کے لیے اٹھائی سو منٹ کا اضافی ٹائم رکھا گیا ہے یعنی کہ اگر بارش آ جاتی ہے تو اٹھائی سو منٹ اضافی اس میچ کو دیے جائیں گے اگر اس دوران بھی میچ نہ ہوا تو ٹیم انڈیا جو ہے پوائنس ٹیبل میں نمبر وان ہونے کی وجہ سے فینل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے جو ہے دس دس اور کا کھیل ہونا لازمی ہے تب ہی جا کر اس میچ کا انتیجہ نکل پائے گا یعنی کہ اگر بارش کے بعد اوور کام کر دیے جاتے ہیں تو دونوں ٹیموں کے دس دس اوور پورے ہونے کے بعد ہی اس میچ کا انتیجہ نکالا جا سکتا ہے ورنہ جو ہے آٹومیٹکلی بھارت کو جو ہے وینر بتا دیا جائے گا اور بھارت کی ٹیم بنا سمی فینل کے لیے ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے فینل میں کوالیفائی کر جائے گی جیہاں دوستو میرے خیال میں اس بار انگلنڈ انڈیا کو نہیں بلکہ انڈیا انگلنڈ کو پیلے گی کیونکہ انڈیا کی جو مجودہ ٹیم ہے جس نے پورے ٹورنا میٹ میں جو ہے کسی بھی ٹیم سے ہار نہیں مانی روحت شرمہ اپنے کیریر کے پیک پر ایک بار پھر آگے ہیں اور لاسٹ میچ میں انہوں نے جس طرح اکتال اس گیلدوں پر اسٹریلیا جیسی سٹرونگ ٹیم کے خلاف بامراند کی تابر توڑ ایننگ سکیلی ہے اور جسپریت بمرا اور گلدیب یادو نے سبین بولنگ دپارٹمنٹ میں ٹیم انڈیا کو سہارا دیا ہے تو یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ اس بار آئی ہوپ انڈیا کی ٹیم جو ہے انگلنڈ کو ہرا دے گی اگر میچ ہوا تو آپ کے خیال میں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دوہدہ چوبیس کے پہلے سمی فینل میں کونسی ٹیم کامیاب ہوگی کیا انگلنڈ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بھارت کو دس وکٹوں سے ہرا کر سمی فینل سے باہر کر دے گی یا بھارت کی ٹیم اپنا بدلہ لے کر دس سال بعد ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے فینل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکھے میں لازمی دیجئے گا اور انڈیا اور انگلنڈ کے درمیان ہونے والے سمی فینل میں کون سا پلئیر آپ کا فیورٹ ہے اس کا نام بھی کمنٹ سیکھے میں لازمی دیجئے گا اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی پیاری کنٹری کا نام بھی کمنٹ سیکھے میں لازمی منچن کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان